بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روحانی دوستو سلسلہ ابکری میکزین کٹ پیس رنگت صاف آنکھیں صحت مند اور ٹانگیں جوان ایک چمچ کھائیں شہد کا بقائدگی سے استعمال صحت و طوانائی کا ایک یقینی ذریعہ ہے انگلینڈ کے ایک صاحب جو شہد کی مکھیاں پالتے ہیں کے مطابق وہ تیس برس سے اس شوق میں مبتلا ہیں اور اتنے ہی عرصے سے شہد کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی دوسرے افراد کی طرح یہ بات واضح طور پر محسوس کی ہے کہ شہد واقعی صحت کا محافظ ہوتا ہے شہد کا مسلسل استعمال کرنے والے کسی فرد نے آج تک گردوں کے کسی آرزے کی شکیت نہیں کی ہے ان کی رنگت صاف ستھری آنکھیں صحت مند اور ٹانگیں جوانوں کی طرح درد یا ایٹھن سے محفوظ رہتی ہیں جبکہ وہ سرطان کے علاوہ فالی سے بھی محفوظ رہتے ہیں مکھیاں پالنے والوں کو اگر مکھیاں کاٹ لیں تو اس کا بہترین علاج بھی شہد قدرت کی آلہ ترین نیمتوں میں سے ایک ہے اور صحت کے علاوہ توانائی بخش بھی ہے لیکن شہد سے متعلق بادشاہ سلمان کا یہ کول بھی ذہن میں رہے کہ تمہیں شہد پسند ہے اسے زیادہ استعمال نہ کرو یہ بیمار بھی کر سکتا ہے قدیم یونانی شہد کو شیراخ خداوندی سے تبیر کرتے تھے جس میں پھلوں کی شکر چالیس فیصد گلوکوز پچیس فیصد اور سکروز دو فیصد ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ شہد میں زیادہ تر شکر ہے اور بقیہ پانی جبکہ دیگر اجزاء مثلاً لمحات، مادنیات اور حیاتین بیک کی اجزاء انتہائی کلیل ہیں اس کی فریکٹوز یعنی پھلوں کی شکر اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ انسولین کی محتاج نہیں لیکن یہ بات ختمی ہے کہ یہ غیزائی اعتبار سے سفید شکر سے بدرجہ بہتر ہے کثیر مقدار میں شہد کھانے سے خون میں چکنائی بڑھ جاتی ہے اور نوزائدہ میں بوٹزم کا خطرہ ہوتا ہے لہذا بچوں کو ایک سال کی عمر سے قبل شہد نہ دیا جائے تو بہتر ہے اب مہرین طب شہد کے گوند اور اس کی شفا باکش خاصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی خاصی دلچسپی کا مظہرہ کر رہے ہیں کیونکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں امراض کے خلاف جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو گویا چوکس اور بیدار کر دیتا ہے شہد کا گوند گنٹھیا کے مرض میں مؤثر ہوتا ہے کیونکہ اس میں ورم دور کرنے کی اور درد رفع کرنے کی صلاحیت بدرجہ اوتم موجود ہوتی ہے شہد کا گوند یعنی پروپلین پروپولیس ایک مؤثر انٹی بائیوٹک ہے کیونکہ یہ تھائی میس گلینڈ کی سرگرمی کو بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں جسم انسانی کے اندر انٹی بائیوٹک اجزاء کی تیاری شروع ہو جاتی ہے شہد کا گوند بعض ایسے اقسام کے جرسیم کے خلاف مؤثر ثابت ہو رہا ہے جن کے لئے روایتی کابس انٹی بائیوٹک ادویات بے اثر ثابت ہو چکی ہیں اور چونکہ اس میں پپوند اور جرسیم افونت کے روکنے کی صلاحیت ہے اس لئے جلدی امراض میں بھی اس کا کردار نمائع نظر آتا ہے ایک ہومیوپیتھک دندان ساز سرجری کے دوران شہد کے گوند کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں جرسیم کش کی صلاحیت کے ساتھ ہی مسوڑوں کے رشیوں کی تیاری اور زخموں کو مندمل کرنے کی اہلیت بھی پائی جاتی ہے صرف برطانیہ میں سلانہ چالیس لاکھ پاؤنڈ مالیت کے پروپولیس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ہی اس کا استعمال بڑھ رہا ہے شہد کا گوند مو کے چھالوں اور ہنسیوں کے لیے بھی کارامد ہے اور اس کے پیش بہا فوائد سے نظر نہیں چرائی جا سکتا بالکل اسی طرح جیسے کہ شہد سے موسیقی